اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان امارا خان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یورپ پیپر پارٹی کے نائف صدر جناب راجہ تاہیر محمود صاحب آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں جی سر آپ سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیں کہ پیپر پارٹی میں آپ کتنے عرصے سے خدمت انجام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج آپ نے موقع دیا اپنی پارٹی کے ایشو پر بات کرنے کا تو میں تو اپنی طالبین میں جب زندگی تھی تو میں پہلا جلسہ جو ہے بٹو صاحب کا ایک گاؤں میں جو آم بے آگو فرام گجرات سے ہے تو جلسہ ہوا تھا تو میں نے ان کو آئی وٹنس دیکھا سنا میں آٹھمی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں اس وقت کا ان کے منشور کے ساتھ اور بٹو صاحب سے پیار اور محبت ایسا نایاب لیڈر ہم کو نہ ملے نہ ملے گا ابھی تک تو ہم کو ملا نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی اس ملک کی ہمارے عوام کو بھی ابھی سوچ آ رہی ہوگی اور سب کو پتا ہے کہ ایسا لیڈر ہم کو ابھی تک نہ ملے گا اور نہ مل سکے اور میں تو تاہیات مرنے دم تک جو ہے وہ میں اس پارٹی کو نہیں چھوڑوں گا اچھا اس وقت کی پیپرز پارٹی اور آج کل کی پیپرز پارٹی اس میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں وہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ دور جو تھا وہ نو تو اتنی انجوکیشن تھی نہ اتنا الیکٹر میڈیا تھا اس وقت ہم دیکھتے تھے گاؤں میں ایک خبر نمہ لگتا تھا آٹھ بجے تو وہ گاؤں والے سارے جاند گروں پہ وہ ٹراسپ ہوتے تھے ریڈیو وغیرہ تو وہ خبر نمہ سنتے تھے یا بڑو صاحب کی تقریر سنتے تھے تو اس وقت کا جو شعور ہے بڑو صاحب کا وہ کوئی لیڈر نہیں دے سکتا ابھی تو آپ دیکھ لیں سپورٹیڈ الیکٹری میڈیا کتنی سپورٹیڈ دیتی ہے لیڈرشپ بنانے کے لیے اور پرینٹڈ کتنا دیتی ہے اس وقت دو تھی اخباریں نکلتی تھیں مچھریں نکلتی جنگ نکلتی تھی تو وہ نیچرلی شعور تھا وہ مزدور کو انہوں نے گھر سے نکالا تھا وہ انہوں نے اپنا غریب آدمی کے اندر شعور پیدا کیا تھا جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان کو زمینیں دلائیں ان کو احساس دلائیا کہ آپ پاکستان کے بچندے ہیں آپ کا سکونت ہے آپ کا حق ہے اس پاکستان میں ایسا لیڈر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ابھی تو پیسہ لگا کے آپ میں معذرت سے آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے ہاں تو ابھی تو میڈیا میڈیا لیڈر بنتے ہیں میڈیا ایپٹورٹائزمنٹ ہوتی ہے تو میں تو ان جیسا لیڈر اس جو ہے شعور پکوں کو دینے والا ابھی تک میں نہیں لیتے اور نہ ہی پیدا ہوئے گا اچھا پہلے پیپلز پارٹی کا منشور تھا روٹی کپڑا مکان آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک یہ ہی ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے نہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں یہ تو ہمارے منشور میں ہمارے قائد نے دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہماری ہر منکم کوشش ہے کہ ایسا وقت ہم کو لانگ وے ملے پورا وقت ملے ہم کو ایک دفعہ حکومت اچھے طریقے سے مجاٹی سے کریں تو ان چیزوں کو پورا کریں یہ تو ہماری بنیادی یہ تو ہمارے منشور کے دوسرا جو وقت کے لحاظ سے انیوکیشن کی پرابلم میں ہے ابھی ہیلتھ کی دیکھ لیں ابھی غریب آدمی کے پاس مجسرنی دعائی لینے کے لیے اگر ڈائٹر کے لیے پیسے ہیں اس کو چیک کروانے کے لیے تو وہ فارمیسی سے دعائی کے لیے پیسے ابھی اس کی پرائیسیں دیکھیں یہ تو ساری جو چیزیں بنیادی غریب عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو ساری ہم ایڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین بلاول صاحب آپ سندھ میں دیکھویں ابھی اس میں میڈیکل میں اسپطال دیکھیں ہارڈ کا اسپطال فری ہماری ٹریٹمنٹ ہے جو پنجاب سے بھی جا رہے ہیں اور صبح میں سے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ تو جو جو ضرورتیں بڑھ رہی ہیں ہمارے منشور میں وہ ضرور ہم ان پر ضرور کوشش کریں گے کہ ہم جتنی بھی عوامی عوام کو اصولت دے سکتے ہیں اچھا موجودہ سیاست کی اگر بات کر لی جائے تو پی ڈی ایم کا شور ہے ہر طرف ہر کوئی پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہے اور بہت شورتہ کے پی ڈی ایم دیکھیں اب یہ حکومت کے ساتھ کیا کرتی ہے اب پیپلز پارٹی کا آپ کردار اس میں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم پی ڈی آئی کے ساتھ سائن کی ہیں ہم نے اس کو بنیادی طور پر ہمارے چین مین صاحب نے اس کی کوشش کی اور پی ڈی ایم کا ٹھیک کی اور ہم نے جمہوریت کے لیے لنے اور ہم ان کے ساتھ ہیں جمہوریت کے اندر رہ کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں جو اس ملک پہ اس وقت نازق وقت آپ کے سم نے ہے جو عوام بل بلا رہی ہے مگھائی میڈیکل کے لحاظ کسی حالت میں بھی کوئی فسلٹی جو ہے وہ عوام کو نہیں ڈی ایسال میں ملی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اس اکومت کا خاتمہ ہو کوئی اچھی مینجمنٹ آئے کوئی اچھے جمہوریت کا سسٹم چلے اب یہ پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں آج تاک کتنے کتنے کچھ جلاس میں کسی قسم کا کوئی سیشن چلے ہوں یا کچھ کسی ایسا آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہو کہ کوئی فیصلے ہوئے ہیں عوام کے لیے ابھی تو صرف یہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے اس پہ کیس کر دی ہے اس کو اندر کر دیا ہے بس اوہ لانگ وے ایک کا آپ فیصلہ بتا دیں کہ نیب نے جتنے بھی کیس کی ہوئے ہیں ایسین کسی کا ملا ہوا کسی کا ایسین کر دیا ہو تو ہم بولیں بھئی ٹھیک ابھی یہ میڈیا کے ترہو ان کا بس ٹرائل ہو رہا ہے اور پیچھے نیب لگی ہوئی ہے کوئی کام نہیں عوام کا صرف اپوزیشن کی محالفت ہو رہی ہے اپوزیشن کو اندر کیا جا رہا ہے اور کو عوامی مسائل کی طرف دیکھا نہیں جا رہا ان کی جو ساری کبینہ وہ بھی میڈیا پہ بٹھائی ہے پرپرگنہ کے لیے عوام کے لیے آپ کے دیکھ لیے سب سے بڑی آفت آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں جس میں ہم یورم میں سب سے زیادہ اس میں ملاوث ہیں اچھا آپ پیپلز پارٹی کا راستہ پی ڈی ایم سے الگ ہوتا نہیں دیکھ رہے خاص طور پر اسطیفے کے معاملے پر نہیں نہیں جیسے بھی یہ ہمارا اپشن ہے ہمارے بلاو چیئرمنٹ صاحب نے یہ بار بار پہ ہو رہے ہیں کہ اگر جب اسطیفوں کا ٹائم آئے گا ہم اسطیفے دیں گے بلکہ ہمارے کتنے ایمین انہوں نے دے بھی دی ہیں کل ایک بیان پڑھیں ہمارے ایمین نے اپنے جنوبی پنجاب کے نمازات افتخار صاحب آپ کے بھی ان کے پڑھ لیں انہوں نے لکھ کے بھی دے دی ایسی ہمارے سارے ایمین انہوں نے تیار ہے مگر ہم جمہوریت کے اندر ہم وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراد تفریح یہ حکومت کسی طریقے سے باہمان طریقے سے اگر چھوڑ دے عوام کے مسائل آلہ انہیں شروع ہو جائیں ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر آپ لاس ون آپچن ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں بلکل ہم نے سائن کی ہوئے ہیں مگر ہم جاتے ہیں پہلکہ اسیملیوں میں ہم لڑیں گے ہم سینٹ کالیکشن لڑنے کو بھی تیار ہے ہماری یہ ٹرائی ہے کہ ہم ان دور اگر تبدیلی کر سکتے ہیں تو نہیں تو ہمارے پاس آپچن ہے اس کے بعد روڈو پہ بھی ہم آئیں گے اور آپ کے سامنے ریلیاں نکر رہے ہیں جلسے نکر رہے ہیں مشکل وقت میں بھی عوام باہر آ رہی ہے کیونکہ بل بلا گئی ہے عوام عوام کو پتہ کیا ہو رہا ہے عوام عوام آپ ٹھل ہی آپ مار کے کسی بھی جگہ پہ کسی ملے پہ جا کے تذہیہ کر لیں کہ عوام رو رہی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کا کوئی مسائل آل کریں یہ گورنمنٹ اچھا آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب کی بات کر لی جائے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی ایک ٹائم تھا کہ پیپل پارٹی پیپل پارٹی تھی تو اب اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی مہترمہ دیکھیں وہ ہمارے مہترمہ شہید بن زیر کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل پارٹی کا ایک ٹائم آیا کہ ہم نے چند سیٹیں لی مو پیپل پارٹی ختم ہو گئی پنجاب سے سب نے بولنا شروع کیا یہ ایک آترہ آو چڑھ آو یہ ہمارا ہے پارٹی میں پنجاب میں اور انشاءاللہ اللہ ابھی ہماری جنگ قیادت ہے اور ہماری کوش سے ہیں پنجاب میں انشاءاللہ وہی وقت آئے گا اور آساسہ آ رہا ہے کچھ تفساعت ہیں ہمارے کچھ نراض کارکون ہیں ان کو بھی ہم منائیں گے وہ بھی بٹو کے عظم پہ چلنے والے ہیں بچ کچھ ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے ان کو بھی دور کریں گے اور انشاءاللہ پنجاب میں آپ آئندہ الیکشن میں اسی طرح جو شکرونج دیکھیں انشاءاللہ بیرونے ملک کیونکہ آپ یورپ میں ہیں وائد پریزیڈنٹ بیرونے ملک پیپس پارٹی کے بارے میں کیسے جذبات پائے جا رہے ہیں ہمارے دو اپنے قائد کے لیے ہمارے پارٹی کے لیے ہم دردی ہیں اسی طرح ہیں اور ہم دعا گو بھی ہیں اور جو ہم سے جو بھی ہمارا فنکشن ہوتا ہے ابھی کل پانچ ترہی کا دیکھ لیں ہر ہمارے شہر یورپ میں جہا جگہ ہم اسی طرح ایونٹ کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے یورپی پارلیمنٹ میں بھی ہم جہاں جہاں بھی ہماری پہنچ ہے ہم اپنی پارٹی کے لیے اور کشمیر کے لیے خاص کر اس خاص کے لیے ہم لڑتے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی کا بنیادی جب ہمارے قائد ذرفقار علی بٹو شہید نے اس جماعت بنیاد رکھی تو یہ ہمارے بنیادی بنیادی نکتے تھے مقبوضہ کشمیر پہ مزدور کے لیے کسان کے لیے طالب علم کے لیے ہر اس طبقے کے لیے جو پسا ہوا ہے اس کے لیے اور اب یہ ایک واحد ہماری پارٹی ہے جس نے لیڈیز ونگ کو اتنا اوجاگر کیا ہے کہ ہم نے جولستان سے بھی ریگستان سے بھی اٹھا کے پارلیمنٹ میں سنٹ میں بٹھا دی ہیں لیڈیز یہ واحد پارٹی ہے جو ایک رسپیکٹ دیتی ہے لیڈیز کو کیونکہ ہمارے قائد محترم بینزیر بٹو کی کوششیں تھی کہ جتنی بھی کندے کے ساتھ قدعہ ملاکہ لیڈیز ملک میں کام کریں گے وہ ترقی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ آپ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہے ہماری ناظرین کو میں یہی اپنے اپنی تجالوں سے یہی ارز کروں گا کہ آپ متعد اور پارٹی کے لیے جتنا بھی کام کر سکتے ہیں کریں اور چھوڑیں جو بھی اختلافات گھر پہ بھی ہوتے ہیں اختلافات کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور جناب بلاو بوٹو زرداری صاحب کا کندہ سے قدم علا کے پارٹی کے لیے کام کریں اور ہم ہمیشہ غریب عوام اور اس کے لیے ہم کام کرنا ہے ہماری بنیادی مقصد ہی یہ ہے اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک وائد پارٹی ہے جو اسی اسی مٹی میں دفن ہوئی ہے کتنے ہمارے شہید ہمارے خاندان پوری فیملی بوٹو فیملی ہم نہ بھاگیں گے نہ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی عوام میں رہیں گے اسی میں مریں گے اسی میں جییں گے ان کی فلاو بابودی کے لیے ہم اپنی پیپل پارٹی اور جمہوریت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے جو بھی جمہوریت محالف قوتیں ہیں ہم بیشہ یہ پیپل پارٹی ان کے خلاف لڑتی رہی ہے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو کبھی پورا اس کا ٹرنی پورا دو سال ایک سال کے بعد ہماری حکومت کو ختم کیا گیا ہے غیر جمہوری طریقے سے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت میں ہمارا وقت ہے اور پیپل پارٹی پھیل پورو یہ کار آئے گی اور عوام کی خدمت کرے گی اور ہمارا فخر ہے پیپل پارٹی انشاءاللہ تعالی ہمارے پوری زندگی پیپل پارٹی کے ساتھ جی راجہ طاہرم ابو صاحب کی تشریف ورائی کا بہت بہت شکریہ ناظرین آئندہ پھر کسی و مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اپنی مذبان ہمارا خان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان